نبالک لڑکی ان کی گرفتاری کا حکم گزشتہ ماہ ایک نابالک لڑکی کے ریپ کیس میں جاری کیا گیا تھا سترہ سالہ لڑکی نے سندیب کے خلاف شکایات درج کروائی تھی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ کرکٹر نے کھٹمنڈو کے ایک ہوتل کے کمرے میں اس کے ساتھ زیادتی کی تھی ریپورٹس کے مطابق وارنٹ گرفتاری جاری ہونے پر سندیب لامیچانے نے کہا تھا کہ ان کے نام پر جاری ہونے والے وارنٹ اور ان کے خلاف مقدمے نے انہیں ذہنی طور پر تھکا دیا ہے لیکن وہ اپنے خلاف لگائے گئے جھوٹے الزامات کا دفاع کرنے کے لیے نپال واپس جائیں گے لامیچانے نے فیس بک پر جاری اپنے بیان میں لکھا تھا کہ وہ تفتیش کے تمام مراحل میں مکمل تعاون کریں گے اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے قانونی جنگ لڑیں گے یاد رہے کہ آٹھ سپٹیمبر کو نپال کی ایک عدالت نے سندیب لامیچانے کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تھا لیکن اس وقت وہ کیریبین پریمیر لیگ کھیل رہے تھے اور نپال کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی تھے گزشتہ ماہ نپال کرکٹ ایسوسییشن نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ لامیچانے کو ٹیم سے موطل کر دیا گیا ہے تاکہ ان کے خلاف الزامات کی تحقیقات میں کوئی رکاوٹ نہ آئے واضح رہے کہ سندیب لامیچانے پاکستان سپر لیگ، بگ بیش لیگ اور انڈین پریمیر لیگ بھی کھیل چکے ہیں انہوں نے پی ایس ایل میں لاہور کلندر کی نمائندگی بھی کی تھی